موسیقی 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 نے بھی جو ہے وہ طب کے بارے میں بالکل بتایا ہمارے ایک روایت ہے کہ جو حکیم ہیں شروع میں جو کسی بھی قسم کی دوائی جو ہے اس کا ابتداء جو ہے وہ حکمہ کی جانب سے کیا کیا آلوپیتھی جو ہے یہ تو یقیناً اس کا ایک امرجنسی ٹریٹمنٹ ہے تو ہم یہ جانیں گے کہ آیا ہمارے اسلام میں کس طرح سے جو ہے نمپٹنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں چاہے یہ کرونا وائرس ہے اس سے پہلے ڈنگی ہم سنتے رہے ہیں اس قسم کی جو آفات ہیں ان سے کس طرح انپٹا جائے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں جو خطیب ہیں مولانا سید عبدالخبیر عداد ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ہم اس وائرس سے جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں یقیناً حکومت پاکستان کی جانب سے یہ جو پابندی آیت کی گئے یہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے تاکہ عوام جو ہے اس میں زیادہ وائرس چونکہ عوامی استعمال جہاں پہ ہوتے ہیں ایک وائرس جو ہے دوسرے شخص کو ٹرانسفر ہوتا ہے ہاتھ بلانے سے بغل گیر ہونے سے تو آج کے اس پروگرام میں ہم سبھی چیزوں پر اسلامی نکتہ نظر سے بات کریں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عبدالخبیر عداد صاحب سر پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ بتائیے کہ یقیناً یہ ایک ایسا کرونا وائرس جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جو اقدام کیا گیا پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے چاہے اسلامی ممالک ہیں چاہے مغربی ممالک ہیں اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گیترنگ پہ پبندی ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جمعہ کے جو استماعات ہیں انہیں محدود کیا جائے سنتیں گھروں میں پڑھ کے فرض جو ہے وہ صرف مساجد میں پڑھے جائیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یقیناً ایک ایسا اقدام ہے شہریوں کو بچانے کے لیے لیکن ہمارے اسلام میں جو ہے اس طرح کے جو قدرتی آفات ہیں یا وائرسیز ہیں اس حوالے سے کیا اس میں گنجائش موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی اور اس کے حوالے سے کہ بھی ہمیں اتیادی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے اور یہاں پر اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے یقیناً آج کرونا وائرس جو ہے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ وبا کی صورت میں پھیل چکا جس کی وجہ سے ہزاروں جانے جو ہیں وہ لکمہ آجر بن چکی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ خوف یا ڈرنے کی جیسے وزیراعظم پاکستان نے سپیچ میں بھی بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہم ایمان والے لوگ ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ایمان کو رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ذات ہے وہ بچانے والی اللہ رب العزت کی ہے بے شک آج ضرورت یہ ہے کہ اس موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استقفار کریں اللہ کو منائیں اور رب یہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِيَ تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں میں تمہاری شارق سے زیادہ قریب ہوں جو ساڑھے چودہ سو سال قبل ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وَمَا أَرْثَ اللَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کر آئے تھے سارے جہانوں کے لئے آپ نے جو فرمایا تھا جو اسلام نے مجھے تعلیمات دی تھی اور جو قرآن کریم فرقان حمید مجھے جو بتا رہا ہے آج اس کی ضرورت ساری انسانیت کو پڑ چکی ہے مطلق کہ صفائی اور سترائی مطلق آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا صفائی نصف الایمان ہے اور صفائی جو ہے اگر ہم اپنے آپ کی اپنے محولوں کی ہاں اور اپنے گھروں کی اپنے شہروں کی محلوں کی کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس کو ہم جو ہے نا اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم صفائی کو رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لئے ہم اپنے آپ کو اور اپنے محولوں کو اپنے گھروں کو صاف رکھیں اور جو آتیاتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جیسا کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار صاحب ان کے ساتھ نوہے جائے تو ٹھیک ہے کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو بات یہ کی گئی کہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں یا بڑی بڑی ہم مجالس کو منقت کرتے تھے ان کو مؤخر کیا جائے تو یہ بھی بات ٹھیک ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین کے ادوار ہو جب بھی کبھی ایسی وبا آتی تھی تو اس کے اندر اگر کسی علاقے کے اندر یہ پہنچی ہے تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ وہاں کا شخص باہر نہیں آسکتا تھا باہر کا اندر نہیں جاتا ٹھیک اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں ابھی اتنی نہیں اور بالخصوص آہ میں پنجاب کی بات کروں گا کہ پنجاب میں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ بڑے متحرک اور فعل چیم منسٹر آہ جو ہے سامنے نظر آئے ہیں بن کر کہ انہوں نے اس پر فوراں جو اقدامات ہیں وہ لیے ہیں اور اس کے لیے جو بھی آہ چیزوں کی ضرورت تھی اور جن جن حالات میں مطلب کہ جو جو کام کرنے کی ضرورت تھی ان کو مطلب خاطر رکھتے ہوئے اپنے بزراء کو یہ حکم دیا کہ فوری طور پر اس پر کام شروع کر دو تاکہ یہ کہیں وبا یہاں پر نہ آئے تو بارحال ہمیں اس سے بچنا ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم سلام کرتے ہیں ایک تو مجموع کو ماخر کیا ہے نمازوں کے لیے مسجدیں کھلی ہیں بادشاہ مسجد لاہور بھی نماز کے لیے کھلی ہے اور یہاں پانچ وقت کی نماز ہو رہی ہے ازان بھی ہو رہی ہے اور لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں مگر اس تعداد میں نہیں جو کہ عام طور پر ہماری تعداد ہوتی ہے کیونکہ ہم نے زائرین کو کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں پر نماز کو ادا کرو تو دوسری میں ناظرین کے سامنے یہ بات رہنا چاہتا ہوں کہ سلام جو ہے اس میں پہل کرنی چاہیے اور ضروری ہے کہ ہم سلام کریں اور اس کا جواب بھی لیں مگر ان حالات میں جن حالات میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وبا جو ہے ہاتھ کے ذریعے کافی زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس میں ہم سلام جو ہے اس کو ضرور لیں گے مجھے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے ہمارے مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا تاکی عثمانی صاحب نے بھی بہت سی آہ باتوں کو کیا ہے اور ہم بھی اور علماء اس چیز کو بار بار کر رہے ہیں کہ سلام کریں مگر سلام کا طریقہ کار جو ہے جیسے کہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرا کام ہے کہ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سلام تو ہو گیا باقی رہ گیا ہاتھ ملانا تو کچھ عرصے کے لیے جب تک یہ وبا چر رہی ہے ایک ہفتہ ہے دو ہفتہ ہے تین ہفتے ہیں اس کو ہم آخر کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے اور اسی زمن میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بالکل سے خوف نہ کریں بالکل ڈریں نا مگر اتیاطی تدابیر حفاظتی تدابیر جو ہیں اس کو ضرور اختیار کریں اور وہ یہ ہیں کہ صاف سترہ محول جو ہے وہ ہم اپنا بنائیں ابھی انشاءاللہ العزیز آپ جانتے ہیں کہ جمعہ بھی قریب ہے اور جمعہ آنے والا ہے اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ خطبوں کو ہم مختصر کریں اپنا اعلان اور بات کے ذریعے لوگوں تک اس کی تدابیر کو بتائیں اور اس کے بعد عربی خطبہ دینے کے بعد نماز فرض ہے وہ ادا کی جائے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں سنتیں گھر میں بھی پڑی جا سکتی ہیں وضوح گھر سے بھی کر کے آئے جا سکتے ہیں جیسے میں نے کہا مفتی آزم حضر مفتی تک عثمانی صاحب نے بھی اس کے بارے میں اور ہمارے علماء نے اور ہم سب نے اس بات کو کیا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کر لیا جائے کچھ دنوں کے لیے تو کچھ بہتر ہے کوئی ایسی بات اور میں لاہور رنگ ٹیلی ویزن کے ذریعے اور نیو ٹیلی ویزن کے ذریعے میں لوگوں تک ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر آیت کریمہ کا سہارا لے اور اس کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ وظیفہ جو ہے اس کو کریں اور اسی طرح کیونکہ مصیبتوں سے نجات کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا اور یہ تھا لا الہ الا انت سبحانکا انکم تم من الظالمی اور اسی طرح صورت فاتحہ ہے صورت اخلاص ہے اور حسبن اللہ ونعم الوقیل ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھے اور اپنے اوپر اپنے گھر کے اندر اور پھر ایت القرصی ہے چار اکول ہیں ان کو جو ہے قصرت کے ساتھ کریں تاکہ انسان محفوظ رہے اور خوادت کے اندر رہے تو یہ چیزیں ہیں جو عوام و ناس جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کریں آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا میں ظلم بھی ہو رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ ہمسایہ ملک ہے اور کشمیر کو کتنے عرصے سے اس نے جو ہے بند کیا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ میڈیا اور ادھر کسی کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے ہی اگر تو وہاں پر ہماری بہنوں کے ساتھ ماہوں کے ساتھ اور پھر بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ بھی تو دیکھتا ہے نا چلیں آج جب بتائیں آج میرا مقصد کہنے کا یہ ہے آحمد بھائی کہ آج انہوں نے اتنا اتنے علاقے کو باند کیا تھا ہم بھی تو ایک تذزیہ کرتے ہیں نا آپس میں بات کرتے ہیں تو اللہ نے ساری دنیا کو باند کرتے ہیں اللہ سب سے بڑی سپر طاقت ہے بے شک اگر ہم چاہتے ہیں میں مولانا شب میں یہ چاہ رہا ہوں چونکہ جس طرح آپ نے بتایا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کیا اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اچھی طرح سنیں سوال میں نے نہیں کیا کچھ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یقینا اس وقت جو ہے پوری دنیا کو ایک مسئلہ درپیش ہے کرونا کی صورت میں یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ جس طرح بھی آپ نے ایک حکومت کا حوالہ دیا آپ زیراعلا پنجاب بہت اچھا کام کر رہے ہیں حکومت اپنے طور پر اقدام جو بھی اقدام کر رہی ہے ٹھیک ہے کرنا پڑے گا ریاست کا کام ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح یہ ایک روٹین بن چکی ہے ہمارے ملک میں کوئی آفت آئے عید تہوار آئے چیزیں جو ہے زخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور اب آپ دیکھئے کہ یہ محلق مرس جو ہے یہ بچنے کے لیے لوگ بزاروں میں ہینڈ شینٹائزر دیکھ رہے ہیں ماسک دیکھ رہے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں تو ایسے وہ بھی مسلمان ہیں اکثریت مسلمانوں کی ہے جو دکان ان کے حوالے سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایمان والے ہیں اور یہ اللہ اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اسے بنا فرمایا ہے اور ہمارے آگے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی بڑا سخت کل اپنی تقریر کے اندر جو جملے استفال کیے وہ پوری قوم کی آواز تھے اور پوری قوم ان کے بیک پر ہے اور دعاوں کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے موقع پر زخیرہ اندوزی کرتا ہے چاہے وہ آناج کی صورت میں کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں کرتا ہے دیکھیں ابھی تو یہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی بات ہو جائے ہم بائیس کروڑ عوام ہیں ہم کو چھوٹی موٹی عوام نہیں ہیں کہ اگر لندن میں جہاں پر دنیا کے اکانومیاں اور لوگ جو ہیں کام کرتے اور وہاں کے سٹور خالی ہو سکتے ہیں تو پاکستان اور لاہور اس کے آگے کیا ہے اور نہ ہی ہمارا ملک اور ہماری حکومت ڈالنا چاہے ہیں مگر اس کے اندر اس طرح کی چیز کہ ہم زخیرہ اندوزی کریں اور ہم ان چیزوں کو کٹھا کر کر رکھیں پھر ہم مہنگے داموں بیچیں یہ اسلام اس سے بالکل ہمیں منع کرتا اور روکتا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور ان کے لئے بڑی سخت سزائیں ہیں تو اس لئے میرا ان کو پیغام ہے ایک بات شہیم عزیز لاہور کے امام اور خطیب کے احسیت سے کہ میں ان لوگوں کو کہوں گا اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لئے نفع کا باعث بن جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر الناس میں انفع الناس کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچا ہے تو ہم نفع پہنچانے کی بجائے ہم نقصان ان کا کریں انسانیت کا اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا تو یہ زیادتی ہوگی تاکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی عوام الناس کے لئے پیدا کر سکتے ہیں اس کو کریں وہ کو ضروری نہیں ہے ہمیں حکومت کہے گی تو ہم نے کرنا نہیں ہمیں چاہیے کہ اس موقع پہ یہ جو اس وقت مسائل بنے ہوئے ہیں اور اس وقت جو یہ وبا کی صورت میں پاکستان میں آ چکا ہے اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام لوگوں کا سہارا بنیں اور جہاں کہیں بھی یہ کمی واقع ہو اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو روکیں بھائیوں کو روکیں پنچور پرچون والے کو روکیں سٹورو والوں کو روکیں سب کو یہ کہیں بھائی یہ نہ کرنا اس میں تو اگر یہ تم کروگے تو گناہ کبیرہ کروگے اس لئے تم نے یہ زیادتی نہیں کرنی اگر تم لوگوں کے لئے آسانی پیدا کروگے تو اللہ تمہارے لئے آسانی کو پیدا کرے تو یہ بات ہے جو میں ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں لاہور رنگ و نیو ٹی وی ٹیلی ویزن کے ذریعے کہ بھئی ایسے نہ کرنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں ہم نے لوگوں کے لئے آسانیوں کو پیدا کرنا ہے اور جب ہم آسانیوں کے لئے دنیا کے لوگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں مگر پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے تو یہاں پر رہنے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر خیر کا کام کرے ہماری دنیا کے اندر کتنے مسائل آتے ہیں زلزل آیا ہے سلاب آیا ہے کون کون سی چیز نہیں آئی تو یہاں پر سب سے پہلے اگر اٹھنے والا کوئی شخص نظر آیا وہ پاکستانی تھا مدد کرنے والا شخص نظر آیا تو پاکستانی تھا دنیا سے کوئی نظر آیا دنیا سے انہوں نے آ کر ہماری لوگوں کی مدد کی تو وہ پاکستانی تھے اور بھی دنیا کے لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں اس کام میں الحمدللہ آگے ہے تو ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے لوگوں کو نقصان یقیناً ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی چارہ جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اپنے مسیبت زیادہ جو بھائی ہے کوئی اس کی ہر سطح پر جو ہے مدد کرنی چاہیے نہ کہ صرف چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت خراب پی جائے ناظرین یہاں وقت جو ہے ایک بریک کا بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہیں سے جاری رکھیں گے سٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے مولانا سید عبدالخبیر آداد صاحب سے خطیب ہیں بادشیہ مسجد کے اس کے علاوہ کسی تعرف کے یقیناً محتاج نہیں ہے علماء اکرام میں ایک اچھا خاصا جو ہے ان کا قد کارٹ ہے یہ بتائیے مولانا صاحب کہ ایک عام طور پہ لوگوں میں یہ چیز ہے کہ جناب اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا احتیاط وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں لیکن چونکہ بے حصیت مسلمان ایک ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا تو اس انگل پہ کیا کہنا چاہیں گے یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک اس نظریے کو لے کے ہمیں احتیاطی تعدابیر اخیار کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ یقینا ہم سمجھتے ہیں ان اللہ علا کل شیخ ان قدیر اقلاقی زمان کائناہ زمین آسمان پیدا کرنے والا موت دینے والا زندگی دینے والا ہمارا ایمان ہے وہ اللہ ہے اور یہ بات جو ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی کوئی نہیں ہو سکتا مگر بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے صحت بھی اللہ کی طرف سے تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ان تمام چیزوں کا اختیار کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے کوئی مطلب کہ اب یہ اگر آپ عدویات لیتے ہیں یا آپ اسی طرح کی میڈیسن لیتے ہیں یہ بھی سنت ہے علاج جرس دوائی یہ بلکل بلکل اسی طرح ہے اور جب لیتے ہیں تو وہ تو ایک آپ چیز لے رہے ہیں مگر با یہ ہے کہ اس کے اندر شفا کس نے ڈال لی ہے جی بے شک آئیے تو وہ میرے اللہ نے ڈال لی ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو اور اسلام اور رسول اکرم کی تعلیمات ہیں اللہ کی تعلیمات ہیں ہمیں تمام جو ان سے ملتی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل خیرہ ہوں اور رب تعالیٰ ابھی بھی بات کی جا رہی ہے تو وہ رب سے رجوع کی کی جا رہی ہے کہ رب اس آفت سے ہم سب کو نجات عطا کر دے تو وہ نجات عطا کرنے والی ذات ہے وہ اب کسی بھی صورت میں آپ کو عطا کر دے تو وہ کر سکتا ہے مگر وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندہ میرا کتنا قریب ہے مجھ سے کتنا مانگتا ہے مجھ سے کتنی بات کرتا ہے تو اس موقع پر آج آپ دیکھیں چائنہ کا صدر خود جا کر مسجدوں میں یہ کبھی نہیں آتے تھے اور مسجد باتشاہی میں مجھے یاد ہے کہ کئی ڈیلیگیشن ایسے آتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال یا حضوری باگ کو دیکھ کہ مسجد کو بار سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ چائنہ کا جو صدر ہے وہ خود مسجد چھڑ دے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ چائنہ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام جو ہے وہ پھیہ رہا ہے اور لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں اسی طرح یورپ کو دیکھ لیں اسی طرح امریکہ کو دیکھ لیں اسی طرح افریقہ کو دیکھ لیں دنیا کے ان ممالک کو دیکھ لیں تو وہ سب سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے دعائیں کی جائیں اور آج یہ نہیں کہ صرف یہ مسجد کے اندر بھی دعا ہو رہی ہے یہ تو ہماری مسلمان کے لئے عبادت کی جائے گا تو مسجد ہی ہے مگر آپ اگر چند دیگر عبادت کو بھی دیکھیں عبادتگاہوں کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی اب دعاوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں دعاوں میں بڑی طاقت ہے اگر انسان رب کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ اگر آپ گھر میں بھی بیٹھ کر اللہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے رجوع تو رب اس کو بھی سنتا اللہ کی مدد سے یہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا یہ کیا اس سے بڑے بڑے بڑی وبائیں آئیں بڑے بڑے مسائل آئے آپ بتائیں کہ یہ ڈینگی جو مچھر تھا اس نے کتنی امواد پاکستان میں لی تھی کتنے لوگوں کو مار دیا تھا اور ہم ادھر ہی تشریف انسانیت کی جان کو بچا لیا تو پھر جب ہم نے اس کمپین کو شروع کیا جی تو آپ نے دیکھا کہ اس کمپین کی وجہ سے پچھلے ادوار کے جو رہنم یہاں پر جو ہمارے لیڈر عزرات تھے انہوں نے اس بات کو مانا کہ بھئی جب یہ مزید سے بات اٹھی ہے محراب و ممبر سے بات اٹھی ہے تو اس نے خاتمہ کی ہے کس کا ڈنگی کا تو اسی سے نوے پرسنٹ ہم ڈنگی کو بگا چکے تھے اور انشاء اللہ جس کمپین کے ساتھ ہم اور ہمارا میڈیا آج دیکھیں نا کہ آپ کے ذریعے ناظرین تک لاکھوں لوگوں تک کیسے بات کو پہنچایا جا رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم بات کو سنیں گے اور ہم پھر ان اتیاتی تدابیر اور ان حفاظتی قدامات کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں گے اور اس کو لے کر چلیں گے تو انشاء اللہ العزیز یہ کرونا ہمیں بھاگتا ہوا نظر آئے گا اس ملک سے بھی اور انسانوں سے جس طرح ابھی آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں حوالہ دیا جمعہ کے اجتماع کا باتشاہی مسئلہ میں چونکہ جمعہ آنے والا ہے اجتماع کے حوالے سے جو جمعہ کا اجتماع ہے اس حوالے سے کیا ارینجمنٹ کیے جائیں گے الحمدللہ ہم باتشاہی مزل لہور میں ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے میں نے کہا نہیں میں نے کہا اسلام مجھے اس چیز کی جائیں مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اگر سلام کریں تو میں اس کا جواب اپنے سینے پہ ہاتھ رہ کر دے دوں برو یہ ہی ہوا مگر اس وقت اگر ہم نے آپس میں بھی اس چیز کو کرنا ہے مرد مرد سے اگر سلام کرتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ رہ لے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کوئی اس طرح کر رہا ہے کوئی اس طرح کر نہیں دیکھیں یہ کچھ اور مذاہب میں تو ہو سکتا ہے مگر ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں اس کی ایک اپنی امتہ اگر عزت ہے اور احمیت ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب سلام تو لوگوں کے اندر یہ چیز پھیل جائے دی تھوڑے دنوں میں تو ہم اپنے سینے پہ اس کو پتہ چلے کہ سلام کا دب کتنا ہے سلام کو ایسے کریں کہ وہ جب کہے تو پھر ہم جواب مکھیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ شاید ایک یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں مولانا تاریخ جمیل شاہب ملے وزیراعظم پاکستان کو تصویر بھی شائع ہوئی اور اسی طرح تھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر دوسرے کو سلام تو یہ بلکل اس وقت ہمارے جتنے بھی علماء ہیں مفتی آزم پاکستان حضر مولانا تاریخ عثمانی صاحب ہیں اور اسی طرح کہ ہمارے جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان کے جو اس موقع اور اس مناسبت سے اور اس بیماری کے حوالے سے جو تدبیر اختیار کرنے کے لیے بات کی گئی ہے دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو سامنے رہنا چاہئے اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اختیار کرنی ہوگی تو اسلام تو صفائی کا سب سے پہلے حکم دیتا ہے تو آئیں اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے محلوں کو صاف رکھیں اپنی جگہوں کو صاف رکھیں اپنے محلوں کو صاف رکھیں اپنے شہروں کو صاف رکھیں اپنے اسی طرح جو ہے جو ملک ہے اس کو صاف رکھیں انشاءاللہ اس میں اب دیکھیں حکومت بھی کر رہی ہے اپنی جگہ اکدامہ افواج پاکستان بھی اب نکل کر کردار ادا کرنے لگی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے اس کی ضرورت تھی اور وہ بہت اچھا ہوا کہ اس کا ان کا بھی وہ جو آگئے ہیں ایک عظیم کردار جو شروع کیا اس سے لوگ زیادہ آہ توجہ کو حاصل کرے گئے اور ان کی بات کو بھی لوگ بہت اچھے طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں سنتے ہیں آرمی چیف نے یہ سبھی جتنے بھی کمانڈرز ہیں ان کے ان کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ دسٹرک ایمیسٹریشن یا حکومتوں کے ساتھ مکمل جو ہے ان کو معاونت فراہم کی جائے یقینہ نے ایک اچھا اقدام ہے یہ ہمارا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے حکومت افواس کوٹی دارے ہماری نیشن سب ہم ایک پیچ پر ہیں اور آرمی چیف جو کہ پہادر سپاہ سلار ہیں پاکستان کے جنرل کمر جوید باجبہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے جب بھی کوئی موقع ان کے دوار اور یہ جو کہ ان کا یہ دور ہے اس کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پڑے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے جو محبت رکھتے ہیں انہوں نے عوام الناس کے لیے جتنی خیر ہوئی یا جتنی بھی آسانی کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر افواہے پاکستان کے لیے کرویے ساتھ دیا چاہے زلزلہ ہو کوئی بھی ہو یقینا ناظرین جس طرح مولانا سید عبدالخبیر عداد صاحب جس طرح آپ نے ان کی باتیں سنی کہ کس طرح جو ہے ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں اجتماعات جو ہیں جمعے کے تو ان کے لیے کیا ارنجمنٹ کیے جارہے ہیں پروگرام جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ تک جو ہے ایک واضح میسج پہنچ سکے تاکہ جو کچھ سوالات آپ کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں ان کا جواب آپ کو مل سکے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے وقت تو ہے بریک کا سٹے ویڈا ناظرین بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے مساجد میں جو احتمام کیے جا رہے ہیں مولانا صاحب چونکہ آپ چیئرمن بھی ہیں مجلس علماء پاکستان کے خطیب تو ہیں باشی مجل کے لیکن اس کے علاوہ آپ یہ بھی ایک عوضہ جو ہے آپ کے پاس ہے آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے پاکستان کے علماء یقیناً گلی محلے کی جو مساجد ہوتی ہے یہ گراس روٹ لیول ہوتا ہے کسی بھی پیغام کو تھرو کرنے کا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایک آپ نے جو ہے وہ میکنزم تشکیل دیا اس کے علاوہ یہ بتائیے گا چونکہ انٹر فیتھ ہارمنی بین المظاہب ہمانگی کے حوالے سے آپ کی بہت گناہ قدر خدمات ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے ایک دو ہم علماء کے اندر اس اویرنس کو عام کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر مزید سے پانچوں وقت اعلانات کے ذریعے اور مطلب لوگوں تک اس بات کو پنچایا جائے کہ اس کی اویرنس کیا ہے اس کی حفاظتی تدبیر کیا ہے اور ہمیں اپنے محلوں کو صاف رکھنا ہے تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہزاروں علماء جو ہیں جی جی بلکل انسلک ہیں میں ایک موقع پنجاب بھی بہت عظیم کام کر رہا ہے اس موقع پر کہ ہر جگہ پر ہر سطح پر جو ہے دعاوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اویرنس کا سلسلہ بھی جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور ہماری ذمہ داری اور میراب و میمبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر کیونکہ جتنا قریب میراب و میمبر عوام کے ہے شاید ہی کوئی اور جتنی بات میری یا عالم کی یا میراب و میمبر کے امین کی سنی جاتی ہے شاید ہی کسی کی اس حوالے سے سنی جاتی ہے اور اسی طرح کیونکہ میں انٹر فیت ہارمونی کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کام جانا پہچانا اور لوگوں کے درمیان نظر آتا ہے تو وہاں پر ہمارے جتنے بھی دوست دیگر مذاہب سے بھی ہیں جیسے آرچ بیشپ آف سبسٹین شاہ صاحب ہیں الفان چمیل صاحب ہیں بیشپ اسی طرح سے لیڈروں کے یہاں پر جو پشن سنگھ ہیں اور مختلف مذاہب سے تعلقنے والے لوگ ہیں ہماری ان سے بھی بات ہو رہی ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ ہم سے کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے چرچوں میں اپنے کردواروں میں اور اپنے ٹیمپلز میں یہ دعاوں کا سلسلہ جو آنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی اس کی حفاظتی جو تدبیر ہیں اس کو اختیار کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک ہم سب کا ہے چاہے یہاں پر ہم ہمارے جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں چاہے وہ دیگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ رہتے ہیں مل جل کر ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اس کام کے حوالے سے اور انشاءاللہ اللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی کے ساتھ جب یہ کام مختلف عبادتگاہوں سے ہوگا اور ہماری جو عبادتگاہ مزید اللہ کا گھر ہے اور اسی طرح ہزاروں لاکھوں مزیدوں سے ہوگا انشاءاللہ اس کرونا وائرس کا پاکستان سے ختمہ ہوگا اور پوری عوام کو اور عوام پاکستان کو اس سے نجات حاصل ہوگی اور ہماری دعا پوری انسانیت کے لئے اس وقت بحثیت انسان اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کیونکہ یہ ایک وبا ہے اور یہ جب لگتی ہے تو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتے پھر منتقل ہوتی جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وبا ختم ہوگی یہ کرونا ختم ہوگا اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے رجوع کرنا ہے اللہ سے جب ہم رجوع کریں گے اور اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا مگر ایک بات جو آپ کرنا چاہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیسن کے حوالے سے کہ مولانا جو لوگ اپنی اپنی سوشل میڈیا پہ چاہے فیس بک ہو یا کوئی اور جو سوشل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ہے نا اس پہ مختلف جو ہے دوائیوں کا لکھتے ہیں کہ جی کرونا کی یہ دوائی تو یہ آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا جو حاکم ہے نا اس کی بات ہمارے لئے سب سے اس وقت بڑھ کر ہے اور جو وہ وہ حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں وزارت سہت اس وقت متحرک ہے اور وہ ہمیں جو بتا رہی ہے گارلین دے رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں عام چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور خرابی کا باعث بن جائے یہ تو دو فیصد اموات ہیں اس کے زیادہ تر یہ ہے کہ اگر آپ کی قوت مدافعہ جو ہے وہ موجود ہے تو یہ تو یہ جو کرونا اس کو ویسی فارق کر دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ادھر اتر کی باتوں کی بجائے ہمیں اپنے حاکم کی طرف دیکھنا ہے ہمیں وقت یہ حکمران کی طرف دینا ہے اور انہوں نے جو حفاظتی اقدامات کی ان کی طرف دیکھنا ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے آپ جگہ نا بخار ہے اس کی گولی موجود ہے دل ہے اس کی گولی موجود ہے سر میں دارد ہے اس کی گولی موجود ہے کینسر ہے اس کی گولی موجود ہر چیز کی تشخیص ہے مگر اس کی تشخیص ہو رہی ہے تو جب آگئی تو مارکیٹ میں سب کچھ آ جائے گا مگر اس کے علاوہ جو ہم اپنی اپنے طور پر مختلف چیزوں کو شروع کیے ہوئے ہیں وہ ٹھین ہاں دعا جو ہے وہ حل ہے وہ جہاں سے بھی آئے لے لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو ضرور کریں مگر عدویات کا استعمال اس موقع پر جو ہے اس سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کیا جائے جو ڈاکٹر اور جو ہمیں حکومت بتا رہی ہے اس کو جو ہے اپنے سامنے رکھیں اس سے انشاءاللہ لذیذ خیر بھی ہوگی اور لوگوں کے درمیان جو ہے شفا کا سلسلہ جاری ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جو عوام کو چند روپوں کی خاطر اپنا صرف جیب بھرنے کے لیے اس طرح کوئی مختلف جو ہے عدویات تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ کرونا کا یہ علاج ہے یہ نکل ہے تو حکومتی سطح پر ایسے لوگوں کے سلسلک ہونی چاہیے کیونکہ یہ ابھی چلا ہے ان کو رکنا چاہیے پہلی بات اور اگر وہ نہیں رکھتے تو ضرور ان کے کوئی خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ایسے اقدامات سے ہونے سے انشاءاللہ لوگوں کو بچائے جا سکتے اگر وہ کسی غلط ویکسینیشن کو لے لیا یا کسی ایسے ٹیکے کو لگا لیا یا ایسی کوئی گھولی کھا لی جو کہ اس کی اللہ نہ کرے موت کا ذریعہ یا اس کو اور دوسری بیماریوں کا ذریعہ بنا دے تو میرا خیال ہے اس سے بچنا چاہیے اور جو بات حاکم وقت یا اس کی وزارت صحت کر رہی ہے اس کو ہمیں اس وقت فالو کرنا چاہیے اور دعاوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے آخر میں بھی میں کہوں گا کہ آیت کریمہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے جیسے جو ہے وہ تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر دروشری ایت القرصی چار و کل جو ہیں وہ پڑھے جائیں صورت فاتحہ اور صورت اخلاص جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اپنے محولوں میں بھی برکت آئے گی اور یہ بیماریوں سے ہمیں نجات آسل گئی بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کس طرح اسلامی نکتہ نظر سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب ایک بیماری کو یا ایسی محلک بیماری جو ہے کسی شہر میں داخل ہو گئی تو شہر سے باہر جانے والے اور اندر آنے والوں کا داخلہ پند کرنا جو ہے وقت کی اہم ضرورت سمجھا گیا اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ کس طرح سے اس بیماری میں جس طرح زخیران دوست متحرک ہیں وہ لوگ جو اس بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جیبے گرم کرنے کے لیے ماسک جو ہے وہ مہنگے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہینڈ سینٹائزر ہیں وہ مہنگے کیے جا رہے ہیں ہینڈ واش ہے تو دوسری جانب آپ یہ دیکھئے کہ جو اجلاس جس طرح سے بتایا کہ استماعات ہیں چاہے جمعہ کی بات کی جائے مساجد کے حوالے میں جمعہ کی بات کی جائے یا جو مساجد میں پانچوں وقت کی نمازیں ہیں ان کی بات کی جائے تو یقیناً احتیاط بہت لازمی ہے اس کے علاوہ جو یہ بھی ہم نے مدہ اٹھایا ہے کہ جس طرح سماجی رابطوں کی ویب سائیڈ پر کچھ لوگ جو ہے وہ پیسہ کمانے کی خاطر مختلف قسم کی عدویات جو ہیں وہ ان کو ڈسپلے کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو ہے یہ علاج ہے تو اس پہ بھی مولانا سید عبدالخبیر آداد کا یہی کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر جو اقتماد کیا جائے محکمہ سہت کی جانب سے جو وائرس کا جو علاج ہے وہ انٹی وائرس جو متعرف کریا جائے یا حکومتی سطح پر جو عدویات فراہم کی جائے انہی کو لے کر جو ہے وہ بچا جا سکتے ناظرین اپنے محضوان احمد قریشی کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ